اسلام علیکم ایوریون ویلکم تو اسی پی کچن تو آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزے کے مکس وچٹیبل پکورے جو کہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں تو چلیے ریسی پی کو کرتے ہیں سٹارٹ سب سے پہلے یہاں پر ہم لیں گے آلو ان کو میں چوب کر لیا ہے ایک بڑا جو ہے وہ لارڈ سائز کا آلو لیا تھا میں نے وہ چوب کر کے ہمیں وہ ڈال دیا ہے یہاں پر پیاز لینے ہیں اور اس کے سلائس کر لینے ہیں دو ڈد پیاز ہیں یہاں پر میں نے پالک لی ہے پالک تقریبا جو ہے وہ چار خانے کی چمچ ہم نے پالک اس میں اڈ کی ہے اور ایک ہے وہ ٹیمارٹر ہم نےeger چوب کر کر وہ اڈ کر دیا ہے اس کے اندر اس کے بعد یہاں پر ہم اڈالیں گے جو ہوجو چوب کی ہوا بنگن ایک ڈد وہ ڈال دیا ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس فریش میتھی ہے اور اس کا ایک کھانے کا چھومچ یہ اڈ کر دیں گے اس کے بعد ہمارے پاس ہے سبس مرچیں وہ چاپ کر کے دو عدد وہ ڈال دی ہیں اب اس میں کچھ سپائسیز ایڈ کریں گے یہاں پر جو ہے ہمارے پاس لار میرچوں کا پاوڈر ہے ڈیڑھ کھانے کا چمچ وہ ایڈ کر دیا ہے اس کے اندر اور ایک چائے کا چمچ جو ہے وہ ہمارے پاس سالٹ ہے وہ ایڈ کر دیں گے کرینڈر پاوڈر ہے وہ ادھا چائے کا چمچ وہ ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہم ایڈ کریں گے گرم مسالہ پاوڈر آدھا کھانے کا چمچ جو ہے وہ گرم مسالہ پاورڈر ایڈ کر دیں گے اس کے اندر اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم حلدی پاورڈر ایڈ کریں گے ون فورت کی سپون وہ ایڈ کر دیا ہے ہم نے اور اس کے بعد جو ہے وہ بیسن ہے بیسن تقریباً آٹھ سے دس کھانے کے چمچ بیسن ہے اور پھرے ہم جو ہے وہ تقریباً آٹھ چمچ ڈال کر اس کے ساتھ جو ہے وہ پانی ڈال کر مکس کریں گے اور اگر ہمیں مزید ضرورت پڑی تو پھر جو ہے وہ ہم دوبارہ اس میں بیسن جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے تو آج سا آج سا ہم نے پانی ڈال پر اس کو مکس کرتے جانا ہے اور اس کو جو ہے وہ ہلکے ہاتھوں سے ہم نے جو ہے وہ مکس کرنا ہے اور جب وہ ہمیں لگے کہ بیسن کم ہے یا پانی کم ہے تو اس کو ہم جو مزید ڈال لیں گے تو بیسن جو ہمارا بچا ہوا تھا وہ بھی ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور مزید تھوڑا سا پانی بھی اس کے اندر ایڈ کریں گے اور اس کو جہاں وہ اچھے طریقے سے ہم نے مکس کر کے پیسٹ بنا لینا ہے تو اس کو جہاں وہ میں نے اچھے طریقے سے مکس کر دیا ہے مکس کرنے کے بعد تقریب ہم اسے جو ہے وہ 20 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ اچھے طریقے سے یہ جہاں وہ اندر جہاں مسالے وغیرہ سارے مکس ہو جائیں تو مکس کر لیے اب اسے 20 منٹ کے لیے ہم چھوڑ دیں گے تو ایک جہاں وہ میں نے یہاں کڑائی ہی لی ہے اس میں آئل ڈال دیا ہے آئل جہاں وہ میں نے گرم کر لیا ہے اب جہاں اس میں ہاتھ کی مدد سے میں پکوڑے ایڈ کر رہی ہوں آپ جہاں چمچ کی مدد سے بھی ڈال سکتے ہیں اور ہاتھ سے بھی ڈال سکتے ہیں اور پکوڑوں کو جہاں وہ آپ نے میڈیم فلیم پر پکانا ہے زیادہ ہائی فلیم نہیں رکھنی ادروائز پکوڑے جہاں وہ اوپر سے جل جائیں گے اور اندر سے کچھے رہ جائیں گے تو میڈیم فلیم پر ہم نے جہاں وہ پکوڑوں کو دونوں سائڈوں سے پکانا ہے تو پکوڑے ہمارے پاک چکے ہیں اور ہم اسے پلیٹ میں نکال لیں گے اور باقی بیٹر کو بھی جہاں وہ ہم گھی میں ڈال کر فرائے کر لیں گے تو ایک جہاں وہ سکشن اور اس کا ہو گیا تھا تو وہ بھی میں نے ڈال کر جہاں وہ اچھے طریقے سے اس کو پکا لیا ہے تو ہمارے مزے دار سے جہاں وہ ویجٹیبل پکوڑے بن کر تیار ہو چکے ہیں تو اسے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگلی ریسپی تک اللہ حافظ